اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید ہے بالکل آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خبر پر جا شاید کرکٹ فینز کے لیے کسی بڑے مزاق سے کم نہیں جی ہاں بات ہو رہی ہے بھارت کے آئی سی سی ویمنس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی میزبانی سے انکار کی اب بھائی جو ملک کرکٹ کا جنون رکھتا ہے وہاں کے بورڈ اتنی بڑے عالمی ایونٹ کی میزبانی سے انکار کر رہا ہے یہ تو کوئی کمال ہی ہو گیا آپ کو مکمل خبر سے آگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش آئے گئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹفیکشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپٹیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اب جائے شاہ صاحب جو بی سی سی آئی کے سیکریٹری ہیں انہوں نے واضح طور پر آئی سی سی کو نہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مون سون سر پر ہے اور ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ بھی میزبانی کرنی ہے تو ہم ایک کے بعد ایک ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کر سکتے لو بھائی یہ کیا بہانہ ہوا جائے شاہ صاحب آپ کے پاس دنیا کا بہترین کرکٹ سٹرکچر ہے بے شمار گراؤنڈز ہیں انفرا سٹرکچر ہے وسائل ہیں اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر بھائی آئی سی سی کو خود ہی بتا دو کہ ہم سے ہو نہیں رہا سیدھی بات ہے اتنی بڑی تنظیم کے سیکریٹری ہو اور ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے کوئی محلے کا کرکٹ میچ ہو رہا ہو اب یہ دیکھو بنگلہ دیش کے حالات کو دیکھ کر کہا جا رہا ہے کہ ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بہا نہیں ہو سکتا تو کیا ہم اسے بھارت لے آئیں اور بھارت کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہ کہہ دیں بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ دعوت دو کہ بھائی ہماری شادی کی تقریب میں آ جاؤ اور وہ کہہ دے کہ ہاں میرے جوتے نہیں مل رہے میں نہیں آ سکتا یعنی بہانے بہانے سے انکار اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی وہ بیچارے بھی پریشان ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا آئی سی سی نے بھی کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو بھائی ایک فیصلہ کر لو کہ کرنا کیا ہے اب یہ سوچیں کہ اگر بھارت میں زبانی کر لیتا تو کیا ہوتا ایک طرف تو اپنے لوگوں کو فخر ہوتا کہ ہم نے پھر ایک عالمی ایونٹ کی مذبانی کی دوسری طرف پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہوتی کہ آپ نے خواتین کے کرکٹ کو کیسے سپورٹ کیا لیکن نہیں ہمارے جیشاب صاحب کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتا مونسون کا بہانہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں یار میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ شائقین کے لیے یہ خبر واقعی حیران کن ہے ایک طرف بھارت کی خواتین کرکٹ ٹیم مسلسل بہترین کارکردگی دکھا رہی ہے دوسری طرف ان کے بورڈ کو یہ فکر نہیں کہ وہ اپنے ہی ملک میں خواتین کرکٹ کو پروموٹ کریں یہ تو وہی بات ہوئی کہ گھر کی مرغیدال برابر بھائی کرکٹ صرف مردوں کا کھیل نہیں ہے خواتین بھی کرکٹ کھیلتی ہیں اور بہترین کھیلتی ہیں اگر آپ کو اپنی خواتین کھلاڑیوں پر فخر نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں دوستو کرکٹ شائقین کے دل کے قریب ہے چاہے وہ مردوں کا کھیل ہو یا خواتین کا اگر ہم نے اپنے ملک میں خواتین کرکٹ کو پروموٹ نہیں کیا تو یہ ہم سب کے لیے نقصان دے ہوگا بھارت کو سوچنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر عالمی سطح پر پڑتا ہے دوستو یہ تھی آج کی بڑی خبر اور اس پر ہماری چھوٹی سی رائے لیکن یہ چھوٹی رائے بھی شاید بی سی سی آئی کو سمجھ آ جائے کہ بھائی یہ ورلڈ کپ کی میزبانی کرنا ایک عزت کی بات ہے نہ کہ کوئی بوجھ آپ کی کیا رائے ہیں اس پر نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تا کہ آپ کو ملتی رہے ایسی ہی دلچسپ اور حیران کن خبریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ